ایسا ہم نے کوئی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آہوٹ نیز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز ناظرین اکرام ہم مسلمان تو ہو چکے ہیں لیکن مسلمان ہونا باقی ہے اب یہ جو جملہ میں نے بولے اس جملے کا راز کیا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اس کی ڈیٹیل کی جنروں چلنے سے پہلے اگر آپ چینل پانے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکم پیس کرنا نہ بولیے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اچھا ایک واقعہ رنما ہوا ہے جی تلہ گنگ ہے جگہ کے نام پاکستان میں اور تلہ گنگ کے علاقے جہسیال میں ایک واقعہ رنما ہوا ہے اور یہ ویڈیو وائرل بیوی ہے یہ واقعہ ہے کہ کچھ نمازی مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں لگ بگ دو سے تین صفے ہیں اور باجماعت نماز ادا کی جاری ہے لیکن این اس وقت انہی کے پیچھے کچھ لوگ موجود ہیں جو کہ پندرہ بیس پتیس کے لگ بگ جو ہے نا ایک گروہ ہے اور وہ لوگ ہلا گلا کر رہے ہیں مسجد کے اندر اور شوہ شرابہ کیا جارہے ہیں اچھا اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو نمازی نماز ادا کر رہے تھے ان لوگوں کو بھی ان لوگوں نے ڈسٹرپ کرنا شروع کر دیا ان کو پیچھے جو اوردو جو پہلے پیچھے صفوں پہ نماز ادا کر رہے تھے ان کو تھا ڈسٹرپ کیا انہوں نے تھا مارنم پیٹنے کی کوشش کی اس کے بعد انہوں نے جو امام صاحب تھے مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے جماعت کروا رہے تھے انہوں نے ان امام صاحب کی ٹانگ پکڑی اور اللہ معاف کرے وہ سجدے میں ہیں اور ان کے ٹانگ پکڑ کے ان کو سجدے کی حالت میں ہی پیچھے کھنچنا شروع کر دیا اور اس طرح سے انہوں نے جو نماز ادا کر رہے تھے وہ نماز بھی انہوں نے تروا دی ہے اچھا ایک طرف جو اسلام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کسی کے ڈیتھ بھی ہو جائے کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ رنمہ ہو جائے تو آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز آپ توڑ نہیں سکتے آپ نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں یا ایسے پڑھ رہے ہیں تو آپ مکمل کر کے اس کے بعد جو ہے آپ اس طرف جا سکتے ہیں اور اس کے بعد جا کے آپ ان کی جو خاطر توازو ہے یا ان کے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کسی بھی طرح کے آپ وہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ علمیہ یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کی نماز کے پیچھے جو ہے ان کا دشمن بن چکا ہوا ہے اور اس طرح سے انہوں نے اس کی ٹانک کو کھینچا کے اللہ معاف کرے کہ جیسے یہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو غیر مسلم ایک رویہ اختیار کرتے ہیں ایک بہیور اختیار کرتے ہیں وہی بلا رویہ انہوں نے اختیار کیا اپنے ہی مسلمان بائیوں کے ساتھ اور این اس وقت کی جب وہ نماز ادا کر رہے تھے اس کی تفصیلات کے مطابق یہ کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دو گروپ ہیں اس مسجد کے اندر اور دونوں گروپ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے مسجد کے اوپر وجہ یہ ہے ہم مسلمان لارچی ہیں ہر طرف جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پیسے کے بات ہوتی ہے تو ہم ملالج کے طرف وہاں پہ ہمیں پھر اپنا ایمان بھی نظر نہیں آتا وہاں پہ ہمیں اسلام بھی نظر نہیں آتا تو دو مطابق گروپ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے امامت بنائے ہوئے اور اپنے اپنے مسجد کے قبضہ کرنے کے چکر میں کیونکہ مسجد ہے تو وہاں پہ چندہ بھی آتا ہے وہاں پہ پیسے بھی آ رہے ہیں وہاں پہ امامت اگر آپ کروار ہیں تو آپ اس کے پر قبضہ بھی کر رہے ہیں تو دیفنیٹی آپ کے سارے اختیرات آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور اسی چکر میں کہ انہوں نے چندہ جو ہے اگر مسجد ہمارے پاس ہوگی تو مسجد کا جو چندہ آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا اور پیسہ ہم کھائیں گے ہم ہڑپ کریں گے اور ہم ہمارے پاس سارے اختیرات مسجد کے آ جائیں گے تو اس چکر میں یہ دو گروپوں میں جو ہے وہ مسجد کے اندر تصادم ہو رہا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ ہم مسلمان اس حال تک گھر چکے ہوئے کہ ہمیں اب اسلام کی پرواہ بھی نہیں ہے مسجد کے اندر کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ہم کس طرح حرکت کر رہے ہیں اور این اسی وقت کے جب آپ کے مسلم بھائی نماز ادا کر رہے ہیں نماز کے دوران ان کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا اور نماز اڑوانا یہ کہاں کیا آپ کے اندر انسانیت اور آپ کے اندر مسلمان ہونے کا یہ دعویہ ہے وہ کہاں گیا تو مسجدیں وہ ہیں جہاں پہ ایک خصوصی اکامات جاری کیے گئے ہیں جن کے بارے میں کہ مسجد کے اندر آپ کوئی غیر ضروری بات تک بھی نہیں کر سکتے آپ کوئی دنیا کے آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے کوئی دنیا کے باتیں بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مسجد کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے اللہ کے گھر کے اندر آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ معاف کرے امید کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو جل رجل نصیقت اصل ہو اور سبق اصل کریں اور مسلمان برائے نام مسلمان نہیں اصل مسلمان بن جائیں تاکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگ کچھ بہتر کی جرم چل سکیں اس کے ساتھ اپنے مزوان ایتفان امتیاز کو دیجئے اجازت اللہ نے بارا